دیر شام کو ایک بس نے کار کو ٹکر مار دی کار جو ہے وہ گہری کھائی میں گر گئی اور جس کے بعد ایک ہی پریوار کے تین لوگ گمبی روپ سے گائل ہو گئے میں کو بتا دوں کہ اکنور راشتری راج مارک جہاں پر پچھلے کچھ دنوں جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ایک بس جو ہے وہ گہری کھائی میں گر گئی تھی جس میں 23 لوگ جو ہے وہ جن کی موت ہو گئے تھے اور کئی لوگ جو ہے وہ گائل ہو گئے تھے یہ وہی اکنور کا تنگی موڑ ہے جہاں پر ایک بڑا حاصلہ جو ہے وہ پیش آئے تھا یوپی نمبر کی یہ بس تھی جو چردالو شبکھوڑی کی اور جا رہے تھے اور بس جو ہے وہ حاصلہ کا شکار ہوتی آپ کو میں بتا دوں کہ وہاں پر تیکھے موڑ ہونے کے قارن آئے دن جو ہے وہ حاصلہ کی شنکہ بنی رہتی ہے اور آئے دن جو ہے وہ وہاں پر حاصلہ ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو بیش قیمتی جانے چلے جاتی ہیں درشام کو ایک ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ دیکھنے کو لیے آیا جہاں پر اکنور اونچ راشتری راج مارک جہاں پر ایک بس نے بتایا جا رہا ہے کہ ایک سوپٹ کار کو ٹکر مادی اور کار جو ہے وہ سو فٹ گہری کھائی میں گر جاتی ہے وہاں پر ایک ہی پریوار کے تین لوگ گمبی روپ سے گائل ہو جاتے ہیں ستھانی لوگوں کی مدد سے اور پولیس کی مدد سے جو ہے وہ ان سبھی گائلوں کو اکنور ہسپٹل میں لے جائے جاتا ہے لیکن وہاں پر ایک مہلا جہاں کے ایک ہی پریوار کے تین لوگ تھے وہاں پر ایک مہلا نے جو ہے وہ دم توڑ دیا جس میں دو لوگ جو ہیں وہ گمبی روپ سے گائل ہویا گائلوں کی پہچان پرمبیر سنگھ عمر قریب ناسٹ بچ پتر حرنام سنگھ نیواسی محولا خوری نار پونچ اور یہ بھی پونچ کے رہنے والے تھے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سبھی جو ہیں وہ ایک ہی پریوار کے لوگ تھے اور پونچ کے رہنے والے تھے اور جمہو کی اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جا رہے تھے جہاں پر ایک تیج رفتار بس کی چپیڑ میں آ جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بس نے جو ہیں وہ اس گاڑی کو ٹکر مار دی گاڑی جو ہیں وہ گہرے کھائی میں گر گئی بتایا جا رہا ہے کہ قریب 100 سے 120 فٹ گہرے کھائی میں گر جاتی ہے جس کے بعد ستانی لوگوں کی مدد سے پولیس کی مدد سے انہیں جو ہیں وہ سبھی گائلوں کو اپچار کے لیے اکنور ہسپیٹر میں لے جایا جاتا ہے لیکن وہاں پر اس محلہ نے جو ہیں وہ دم توڑ دیا اور دونوں ویقیوں کی حالت کو دیکھتے ہیں انہیں جی ایم سی جمہوں میں ریفر کر دیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہسپیٹر کے کارنوں کی ابھی پشتی نہیں ہو پائی ہے لیکن ستروں کے انصار یہ بتا جا رہا ہے کہ ایک بس نے جو ہیں وہ اسے سوٹ کار کو ٹکر مار دی جس کا نمبر آپ کو میں بتا دوں کہ سوٹ کار کا جکے بارہ بی اٹھالی سترہ اور بس کا نمبر جکے جیرو ٹو ڈی ایف کونجا شہسی اور ہسپیٹر میں کر آگے کی جان شروع کر دیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ تیس میری کو ایسا ہی ایک ہاسا جو ہے وہ اسی تنگی موڑ پہ آیا تھا بتایا جاتا ہے کہ آئے دن جو ہیں وہ وہاں پر سڑک ہاسے ہوتے ہیں کیونکہ تیکھے موڑ ہونے کے کارن یہ ہاسے جو ہیں وہ پیش آتے ہیں شہدالوں سے بڑی بس جو ہیں وہ ایک گیاری خائی میں گر گئے تھی جہاں پر تیس لوگوں کی موت ہو گئے تھی اور کئی لوگ جو ہیں وہ وہ گمبی روپ سے گائل ہو گئے تھے لیکن لوگستانی لوگوں نے جو ہیں وہ پرشاستن سے مانگ کی ہے کہ ان راستوں میں جو ہیں وہ سائن بورڈ لگائے جائیں تاکہ جو جاترو باہر سے آتے ہیں جانے کی جو چالک باہر سے آتے ہیں یو پی بیہار وہ پلیر روڈ میں جا ہوا ہے وہ اکثر ڈاڑیوں چلاتے ہیں اور انہیں جو ہیں وہ ان روڈ کے وارے میں بلی بانتی معلوم نہیں ہوتا ہے آئے دن جو ہے وہ حاصل کی اچھنکہ بنی جاتی ہے پرشاستن سے مانگ کی گئی ہے کہ سائن بورڈ جو ہیں وہ راستے میں جرور لگائیں تاکہ انہیں حاصل کے اوپر آنکوش لگائے جائے فیلال میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کی پریوار کے تین لوگ جہاں پر ایک مہلہ کی موت ہو جاتی ہے وہاں پر دو لوگ جو ہیں وہ ان کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے ان کا علاج جو ہیں وہ جی ایم سی جمعوں میں چل رہا ہے اور جس مہلہ کی موت ہوئی ہے آپ ان کی آتما شانتی کی کامنا جدور کریں فیلال اس اپ ڈیڈ میں اتنا ہی مجھے دیجئے نمتی دیکھتے ہیں رہا سیجے کے نوز نمجھ کا جائیں یاوار